السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوزے اس پرید میں ہوں عامر زفر ایڈنگ آپ جان چکے ہیں بلٹنگ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس خبر کے ساتھ نگران وزیراعظم کے لیے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے رابطے اور مشاورت جاری ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے نگران وزیراعظم کے لیے مشترکہ ناموں کا انتخاب کر لیا ہے ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے مشترکہ ناموں کی جانچ پرتال کے بعد تین ناموں کا انتخاب کیا جائے گا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی جانب سے تین ناموں کو آئندہ ہفتے حتمی شکل دی جائے گی جعبید حسین اسلام آباز سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جعبید بتائی گا کیا ڈیٹیلز ہیں جی دیکھیں یہ مذاکراتی کمیٹریں جو تشکیل دی گئی تھی مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی ان کے ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ نگران وزیراعظم کے لیے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے رابطے اور مشاورت جاری ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے نگران وزیراعظم کے لیے مشترکہ ناموں کا انتخاب کر لیا ہے اور ابتدائی مرحلے میں دونوں جماعتوں نے اپنے اپنے جو پیش کردہ نام تھے ان میں سے قابل قبول نام جو ہیں ان کو الگ کر لیا ہے اب ان ناموں پر غور کیا جا رہا ہے اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اب چاہتی ہے کہ مشترکہ نام جو ہیں وہ باقی جماعتوں کے سامنے بھی رکھے جائے تو اس حوالے ذرائع نے بتایا کہ مشترکہ ناموں کی جانچ پرطال کے بعد تین ناموں کا انتخاب کیا جائے گا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے جو تین ناموں کا آئندہ جو ہفتے ہے وہ اس میں حتمی شکل دینے کا دیے جانے کا امکان ہے اور حتمی ناموں کو دونوں جماعتیں اپنے قائدین سے منظوری کے لیے ان کے سامنے رکھیں گی جبکہ حتمی ناموں کو پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتوں کے سامنے ان کے رہنماؤں کے سامنے میں شاورے کے لیے رکھا جائے گا جعبید آج وزیراعظم شہباز شریف دبائی بھی روانہ ہوئے ہیں بتائیے آپ کس مقصد کے لیے دبائی گئے آج یہ دیکھیں وزیراعظم شہباز شریف اسلامباد سے لاہور روانہ ہوئے تھے جہاں سے پھر وہ دبائی کے لیے روانہ ہوئے ہیں ایک روزہ دورہ ہے دبائی کا وزیراعظم شہباز شریف کا اور اس حوالے سے بتایا گیا کہ وزیراعظم شہباز شریف متحدہ عرب امارات کے جو صدر ہیں شیخ محمد بن زائد الانہیان ان کے بھائی شیخ سعید بن زائد الانہیان کے انتقال پر ان کے ساتھ تاجیت کریں گے اور اس تاجیت کے سلطے میں ایک روزہ دورہ ہے چھیک ہے بہت شکریہ جابید آپ کا آگے بڑھتو ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا معاملہ ہے سپریم کورڈ نے توہین عدالت کی درخواست واپس لینے کے لیے ان چیمبر اپیل سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے چیف جسٹس جسٹس عمرتہ بندیال 31 جولائی کو ان چیمبر اپیل پر سماعت کریں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف انکوائری کمیشن کی کارروائی چلانے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی تھی تو چیف جسٹس اس کو درخواست سنیں گے اور سپریم کورڈ نے توہین عدالت کی درخواست واپس لینے کے لیے ان چیمبر اپیل سماعت مقرر کی ہے چیف جسٹس جسٹس عمرتہ بندیال 31 جولائی کو ان چیمبر اپیل پر سماعت کریں گے جبکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف انکوائری کمیشن کی کارروائی چلانے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی تھی اس حوالے سے آمیر سعید باسی نے ہمیں جوائن کیا ہے آمیر بتائیے گا کیا ڈیٹیلز ہیں دیکھیں سپریم کورڈ آف پاکستان کی طرف سے جو ریجسٹر کی طرف سے لسٹ جاری کی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ نامزر چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو توہین عدالت کی کارروائی کا معاملہ تھا وہ درخواست واپس دینے کی کے لئے ان چیمبر اپیل کی سماعت مقرر کر دی گئی ہے چیف جسٹس عمرتہ بندیال 31 جولائی کو ان چیمبر اپیل پر سماعت کریں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف وقیر ریاض حنیف راہی نے انکواری کی کارروائی چلانے پر توہین عدالت کی درخواست دائیت دی تھی ریجسٹر اور سپریم کورٹ نے درخواست پر اپیل دائیت دیتے تھے اس اپیل دائیت کے خلاف اپیل دائیت دی گئی تھی جو اب ان چیمبر سماعت کر یہ مقرر کر گئی ہے جو 31 جولائی کو چیف جسٹس او پاکستان سماعت کریں گے چیف جسٹس سماعت کریں گے بہت شکریہ آمیر آپ کا آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں یوم آشور کی نواز سے رسول حضرت امام حسین اور ان کے جان سار ساتھیوں کی عظیم قربانی کی یاد موگ بھر میں نو محرم الحرام کے جلوس اور مجالس کا سلسلہ جاری ہے زاکرین نے فضائل اور شان اہل بیعت اور مسائب بیان کیے لاہور میں مرکزی جلوس پانڈو سٹریٹ سے برامد ہو کر روایتی راستوں پر روا دوا ہے کراچی میں نشتر پارک سے برامد ہوگا جبکہ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں دونواز سے رسول حضرت امام حسین اور ان کے جان سار ساتھیوں کی عظیم قربانی کی یاد میں موگ بھر میں نو محرم الحرام کے جلوس اور مجالس کا سلسلہ جاری ہے لاہور میں نو محرم پر موبائل فون سروس جزوی طور پر معطل ہے ڈبل سواری پر پابندی ہے اور اسلام آباد میں آج سے گیارہ محرم تک موبائل فون سروس بند ہے کوئٹہ میں دو دن کے لیے موبائل فون سروس مکمل طور پر بند ہے جبکہ پشابر کے چودہ ازلا میں موبائل فون سروس بند ہے بہاولپور میں ڈبل سواری پر پابندی آیت کی گئی ہے نو محرم الحرام کے سلسلے میں نشتر پارک میں مرکزی مجلس مونہ کت کی گئی مجلس کے اختتام پر مرکزی جلوس برامل جلوس کن راستوں سے گزرے گا اور کس طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں بتا رہے ہیں علی مہدی نو محرم الحرام کے مرکزی مجلس نشتر پارک میں منقض ہوئی جس سے علامہ شہنشہ نکوی نے خطاب کیا اور فضائل اہلے بیعت بیان کیے مجلس کے اختتام پر مرکزی جلوس نشتر پارک سے برامت ہو چکا ہے جو کہ اس وقت خورہ سان اور سولنے بزارت سے ہوتا ہوا اب سے کچھ دیر میں نمائش چورنگی پہنچے گا بوتراب اسکاؤٹس اور پاک ہیدری اسکاؤٹس کی قیادت میں آج مرکزی جلوس نکالا جا رہا ہے جبکہ دیگر تنظیمیں بھی جو ہیں جلوس میں نظموں ضبقے فرائض سر انجام دے رہی ہیں جلوس کی سیکیورٹی کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں پولیس رینجز اور دیگر سیکیورٹی اداروں کے الکاروں کو تائنات کیا گیا ہے جلوس کی جتنے بھی گزرگائے ہیں ان کو کنٹینرز لگا کے بند کر دیا گیا ہے اور جتنے بھی بلند بالا امارتیں ہیں وہاں پہ اس لائپرز کو تائنات کیا گیا ہے جلوس کی جو ہے فضائی نگرانی بھی کی جا رہی ہے انٹیلیجنس بنیادوں پر بھی جلوس کے سیکیورٹی کے فرائض سر انجام کیے جا رہے ہیں جلوس میں بڑی تعداد میں آزاداران شریک ہے اور جو شہید شہدہ کربلا کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں جی کراچی کے علاقے نشتر پارک میں نو محرم الحرام کے مرکزی جلوس میں خواتین اور بچوں کی بھی بڑی تعداد شریک ہے جلوس کے سلسلے میں کیے گئے انتظامات کے حوالے سے ان شرکہ کا کیا کہنا ہے یہ بتا رہی ہیں رتابہ اروز نشتر پارک میں موجود ہوں نو محرم الحرام کا جو مرکزی جلوس ہے وہ یہاں سے نکلے گا جس میں خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی ہے تو ہمارے ساتھ آج یہاں پر کچھ خواتین موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہاں پر شرکت کا ان کا مقصد کیا ہے چودہ سو سال پہلے امام حسین نے جو قربانی دی تھی اس ظلم کی خلاف احتجاج کے لیے یہ ہر سال یہ جلوس نکالے جاتے ہیں جی بالکل ان کا کہنا تھا کہ یہاں پر جو یہ جلوس ہے یہ حسینیت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور یزیدیت کے خلاف احتجاج کے لیے نکالا جا رہا ہے اور یہاں پر فیملیز کی ایک بڑی تعداد شریک ہے جی واہور میں پانڈو سٹریٹ سے نکلنے والا شبیہ زلجنہ کا مرکزی جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا منزل کی جانب روان دوان ہے نگران وزیراعلا پنجاب محسن رضا نکوی نے جلوس پر انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے دورہ بھی کیا جنال عبدین مزید بتا رہے ہیں واہور میں نوی محرم الحرام کی مناسبت سے شبیہ زلجنہ کا جو مرکزی جلوس ہے وہ پانڈو سٹریٹ سے برامت ہوا اور اس وقت وہ اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا منزل کی جانب جاری ہے پانڈو سٹریٹ سے نکلنے والا یہ مرکزی جلوس جہاں سے اسلام پورا سراج بیلڈنگ سیول سیکرٹیریٹ چوک اس کے بعد پرانی انار کلی اور شام گئے یہ خیمہ صداد پہنچے گا اور اس کے بعد پھر پانڈو سٹریٹ پر آ کر ہی یہ جو شبیہ زلجنہ کا مرکزی جلوس ہے یہ یہاں پر اقتتام بزیر ہوگا جلوس کی سیکرٹی کو مدر نظر رکھتے ہوئے سیکرٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں پنجاب پولیس کی جانب سے صرف لاہور سے نکلنے والے جو شبیہ زلجنہ کے جلوس ہیں یہاں پر پندرہ ہزار سے زائد جو سیکرٹی اہلکار ہیں ان کو تائنات کیا گیا ہے جبکہ جلوس میں شامل ہونے کے لیے مختلف مقامات پر ناکہ بندی بھی کی گئی ہے نوی محرم کی مناسبت سے پانڈو سٹریٹ سے نکلنے والے اس مرکزی جلوس پر انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے نگران وزیر علیہ پنجاب بوثن رضا نکوی نے بھی دورہ کیا اور پولیس کے عالی افسران کی جانب سے ان کو سیکرٹی کے حوالے سے اور انتظامیہ کی جانب سے انتظامات سے متعلق نگران وزیر علیہ پنجاب کو بریفنگ دی گئی اس وقت جو یہ شبیہ زلجنہ کا مرکزی جلوس ہے یہ اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا منزل کی جانب روا دوان